کرونا وائرس کا خوف برقرار پاکستان میں کرونا وائرس کا پانچوہ کیس سامنے آگیا خاتون کا تعلق گلگت سے ہے دوسری جانب ملک بھر میں خطرناک وائرس کے پھیلاو کو روکنے کے لیے تمام ممکنہ حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے ملک میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو گیا پاکستان میں کرونا وائرس کا پانچوہ کیس سامنے آگیا پاکستان میں متاثر افراد کی تعداد پانچ ہو گئی معاملے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا نے تزدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ پانچوہ مریض کا تعلق وفاقی علاقے سے ہے مریض کی حالت خطرے سے باہر ہے اور ان کا علاج بھی جاری ہے ہمیں دو مزید کیسز کرونا وائرس کے پوزیٹیو ہونے کا ریپورٹ ملی ہے ایک کیس اس میں سے سن میں ہے اور ایک کیس ہمارے فیڈل ایریاز کے اندر ہے جس طرح میں نے لاس ٹائم بھی جب اناؤنسمنٹ کی تھی تو میں نے اس بات سے اجتناب کیا تھا کرونا وائرس ایک حقیقت ہے ستاون ملکوں میں پھیل چکے ہیں نائی ایچ کے مطابق گلگت کے رہائشی پینتالیس سالہ خاتون میں کرونا وائرس پایا گیا خاتون چند روز پہلے ایران سے آئی تھی اس نئے کیس کے بعد گلگت بلتستان میں چھ مارچ تک تعلیم ادارے بند رکھنے کا ڈوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ادھر کرونا وائرس سے نمتنے کے لیے وفاق نے حکمت عملی تیار کر دی وفاقی داروں نے ایران سے آنے والے تیرہ ہزار افراد کی فیرس صوبائی حکمتوں کو اصال کر دی ہے فیرس میں شامل افراد کی اکشناکتی کار اور دیگر معلومات بھی دی گئی ہیں جبکہ وائرس کے پھیلاؤں کے پیش نظر سندھ بھر میں تمام تعلیم ادارے تیرہ مارچ تک بند ہیں سکول کھولنے والوں کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے کئی سکولز کی ریجسٹریشن بھی موت تلقی گئی ہے پاک افغان سرد آج بھی بند ہے ایران سے تافتان کے راستے آمدرس بھی بدستور محتل ہے تاہم تافتان میں پاکستان اور ایران کی سرد کے ذریعے زائرین کی آمد جاری ہے پاکستان آہست میں قرطینہ میں رکھے گئے زائرین کی تعداد اٹھارہ سو پیچاسی ہو گئی ہے میکمہ سرد کے مطابق ایک ہفتے میں پاک افغان سرد باب دوستی پر دس ہزار افراد کی سکریننگ کی گئی تاہم اب قرطینہ میں چودہ کے بجائے صرف سات روز رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے ادھر ایران سے آہے دو ہزار افراد کی سکریننگ مکمل کر رہی گئی ہے دوسر جانب کراچی میں صدر بس اڈے پر کوئٹا سے کراچی آنے والی بس سے پچاس ہزار سرجیکل ماسک برامد ہوئے ہیں پوریس کا کہنا ہے کہ کارروائی خفیہ اطلاع پر کی گئی کسی شخص کو حراست میں نہیں لیا گیا ہے تاہم معاملے کی تفتیش جاری ہے